حضرت ابو قطادہ جدو حضور دیاں اٹھنیاں چھڑا کے لیائے نا پھر حضور نے انہاں واسطے دعا منگی میں کہا یا اللہ ادھا جسم سلامت رکھی ادھا حسن سلامت رکھی صحابہ کہا دن ستر سال عمر ہوئی حضرت ابو قطادہ دی پتہ لگتا سی بے پندرہ سالہ دن مونڈین بھائی تم آیا نہ درتے کیون بد نصیبہ تم آیا نہ درتے کیون بد نصیبہ ہزارہ رنگاں میں جرنگیں دے لابوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولی ہیں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درگی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا موتگو کیا اور جہاں بھی پرش سگے بے ہنر کی ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ کدھر جاؤں کنوں پکاراں کوئی اور دربار کائناتے جا ہے کتہ کم دوی نہ ہوئی تے تسی انہوں روٹی پا دیں دے اس واسطے حضور نے وفا کرنی کہاں جتوں حضور دی کالا جائے پھر کالا موک گئی آلہ حضرت بریلوی مولانا عبدالغنی نابل اسی میں ملک شام جتوں گیا نا دے مولانا دی کبر دے حاضری دیتی مولانا عبدالغنی نابل اسی میں نے اتھا دے متولی جیڑے سن انہوں نے صاحب زادے ہیں جو پیر اور میں نے کہاں لگے ہے جیڑی جالی لگی ہوئی نا یہ پہلے رسول اللہ دے مواجہ شریف دے سامنے جالی لگی ہوئی میں نے کہاں جی پھر اتھوئے تھے کمیں آئی انہوں نے کہاں پھر رسول اللہ اس ویڑے دے گورنر دی خواہ پیچھائے فرمایا جاڑی پوٹ کے نا تے مولانا دی کبر دے جا کے لاؤ حضور نے پتا ہے انہوں کیڑی گال تو نوازے آ کہ آلہ حضرت بھی اپنے پیران دا اتنا لمبا ذکر نہیں کر دے القابات نہ جتنا مولانا دا ذکر کر دے کہ آلہ حضرت کو پوچھایا کہاں بھی کان نے اس واسطے نہیں بڑھائے کہ میں زندگی جو حضور دے خلاف گال سن لاؤ ایسے ایک جملے تھی وجہ تو حضور نے فرمایا جاڑی مولانا دی کبر دے جا کے لاؤ کہ محمد سے وفا تو نے اہم اقبال گال نہیں کی تھی آپ نے آپ نو بدلو حضور نال وفا کرو حضور دی گال آجائے پھر گالا کے سننی نہیں کہا ہے ناتج کسی